ملک بھر میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 35,788 ہو گئی ہے جبکہ جانبہہ کفرات کی تعداد 770 تک جا پہنچی ہے نیشنل کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر کے جاری کرداد آگر شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 13,000 اکیامن ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس کے بعد کورونا کے مجموعی طور پر 3,30,750 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر ایٹین نیوز رانہ رزوان احمد کے مطابق بھاولنگر پولیستانہ سیڈی ایڈیوین کی بڑی کاہ روائی بیکل چور گرفتار کبسہ سے لاکھ روپے مالیت کا ٹریکٹر اور موٹر سائیکل برامت کر لیا گیا مقدمات درش کر لیے گئے ہیں تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ملزم سے وقوہ سے متعلق تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ملزم نے رجانہ والی سے مورخہ یکم ایپریل کو ایک ٹریکٹر چوری کیا تھا جو کہ پولیس کا تھا نا سیٹی ایڈوین نے شبوروز محنت کر کے برامت کر لیا اس موقع پر ڈی پیو کو دوسفیر نے کہا ہے کہ عوام جرائم کے صدباب ماشرے میں امن و امان کے قیام اور مجرمان کو قرار واقعی سزا دیمانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں پولیس سے تعبن کریں عوام کی جان و مال کی حفاظت مہنمہ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے لاہور جمعہ ہفتہ اور اکتوار مکمل طور پر لاکڈاؤن کل سے شہر بھر میں مکمل طور پر لاکڈاؤن ہوگا سی سی پیو لاہور کا کہنا تھا کہ مارکیٹس بزار دکانے ون جبکہ ہر قسم کی نکلو حرکت پر بھی مکمل طور پر پابندی ہوگی تمام پرائیوٹ دیفاتر بھی بند رہیں گے ڈبل سواری سمیت ہر قسم کی ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی ہوگی شہر بھر میں لاکڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے جگہ جگہ ناکے بندی کی جائے گی سی سی پیو لاہور کا مزید کہنا تھا کہ غیر ضروری گھروں سے نکلنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی شہری پریشانی سے بچنے کے لیے گھروں میں محفوظ رہیں نماز جمعہ کے دوران حکومتی ایس او پیس پر عمل درامت کروایا جائے گا اللہ الرحمن الرحیم اگلے تین دن لاہور میں فیڈل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق بلکل مکمل لاکڈاؤن رہے گا اس لیے میری شہریوں سے درخواست ہوگی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں باہر مت نکلیں کیونکہ نہ تو کوئی دفاتر کھلیں گے نہ مارکٹس کھلیں گی اور نہ ہی کوئی اور اس قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوگی اس لیے میری شہریوں سے درخواست ہوگی گھروں میں رہیں اور اگلے تین دن اپنے آپ کو اس کووڈ کے سرکمسٹانس میں گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں باہر نکل کے اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالیں اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اور ان کی فیملیز کو اور ان کی ہم ایٹ رسک پلیس کریں تو یہ اگلے تین دن تمام لوگ گھر میں رہیں محفوظ رہیں بہت شکریہ پوکارا پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا فلیگ مارچ ڈسٹرک پولیس کے سربراہ امر سید ملک کی قیادت میں پولیس پاک بوجھ اور دیگر اداروں کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں سٹی پی اوز تھانوں کے ایس ایس جوز کی شرکت فلیگ مارچ میں ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس کے افسران بھی شریک ہوئے فلیگ مارچ میں محکمہ سہت اور ریسکیو ٹیمز نے بھی شرکت کی فلیگ مارچ کا مقصد لو اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا اور عوام الناس سے احساس تحفظ پیدا کرنا ہے ہر نائی اور گردنواہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ دوپہر سے وقفے وقفے سے جاری ہے بارش شروع ہوتے ہی بجلی غائب شہر اندھیرے میں ڈوب گیا بجلی کی آنکھ مچولی سے سارفین کی قیمتی الیکٹرک ایشیا سمیت بجلی ٹرانس فورنس کو بھی نقصان پہنچا ہے بارش کے باعث ندینالوں سے لابی ریلے آنے کے باعث قومی شہراؤں سمیت دہی لاکھوں کو شہر سے ملانے والی سڑکیں بند ہیں دوپہر سے جاری بارش اور ندینالوں میں اونچے درجے کا سلاب آنے کا خدشہ محلہ اختراباد میانی آباد جلالاباد اور شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے 23 مارس 2020 کو سلابی ریلے سے سروتی ہپاستی بند ٹوٹ گیا تھا جس کے پائی سینٹروں گھر سلاب سے شدید متاثر ہوئے تھے اب ایک بار پھر سلاب کا خطرہ ہے پنچاب قومی شہرہ ہرنائی سنجابی کے درمیان ندینالوں سے رابی لے لے آنے کی شہرہ بند ہیں ڈیپی کمیشنر ہرنائی عظیم جان دومر جو کے گشت پر بائیس میل چوکی پر گئے تھے سلاب آنے سے وہ بھی بائیس میل کے ایریا میں پھنسے ہوئے ہیں خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے عارف والا تھانا صدر میں ہیدری گینگ گریفتار ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے مالیت کی ریکبری ایسے چو تھانا صدر رائے خیزر حیات کی ڈی ایس پی سرکل پیاز احمد پنسوتا کی سربراہی میں میڈیا سے گفتگو ملزیوان سے اسلحہ نکتی رقم ٹریکٹر ٹرولوں سمیت ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے کے لگ بک ریکبری کر کے اصل مالکان کو واپس کی جا رہی ہیں گینگ سے مزید تفتیش جاری ہے ڈی ایس پی پیاز احمد کی پریس کانفرنس سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مدیان کی طرف سے ایسے چو صدر رائے خیزر حیات ڈی ایس پی آرک پالا فیاز احمد اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کیا گیا آرک پالا میں ڈی پیو پاک پتن صاحب زادہ بلال عمر کی طرف سے پولیس ٹیم کو شاہ پاش دی گئی اور کار روائیوں کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا آئی ٹی اماری ڈی پیو صاحب نے آئی ٹی کے ٹیم کاسمی ایسی اس میں ان کے ساتھی ہیں اللہ الرحیم ایتانہ صدر کے ایریا میں جو تین چار ماہ سے ایک دہشت کی علامت بنا ہوا گینگ علی حیدر اور فہدری جو کہ ذریعی اجناس سے بھرے ٹریکٹر ٹرالے ان کو لوٹ لیتے تھے اس دہشت کی علامت گینگ کو میں نے اور میری ٹیم نے اور سی آئی اے کی کمبائنڈ ایفٹ سے ہم نے اس گینگ کو تھریش اوٹ کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے لوٹا گیا مال مصروع کا ایک کروڑ کا وہ ہم نے برامد کر کے اصل مالکان تک پہنچایا ہے اس میں میں مشکور ہوں اپنے کمانڈر ڈسٹر کمانڈر جناب صاحب زادہ بلال عمر صاحب ہمارے ڈی ایس پی اکرام اللہ خان اور ہمارے ڈی ایس پی جو صدر سرکل سٹی آرف والا کے سرکل کے فیاض امن پنسوتا صاحب ان کی سپر وین میں اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی دیئے اور الحمدللہ ہم اسی پیس اور اسی مومنٹم کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کا جو بقیہ گینگ ہیں ان کو بھی ہم تھریش اوٹ کریں گے اور آرف والا کو یہ جو آرف والا کی سرزمین ہے اس کو کرائم سے بلکل پاک کریں گے الحمدللہ جے اب خبر شامل کرتے ہیں حرون آباد سے اپنے نمائندے خورم شہساد ملک تیسیل ریپورٹر سے ڈائل آئیسیس کے حوالے سے عدویات اور اس سے متعلق سمان کی ادم دستیابی کے خلاف تیسیل ہیٹکوارٹر اسپتال میں ڈائل آئیسیس کرانے والے مریضوں اور ان کے لواحقین کا احتجاج تیسیل ہیٹکوارٹر اسپتال سے ادم دستیابی پر مریضوں اور ان کے لواحقین نے احتجاج کیا ہے احتجاجی افراد کا کہنا تھا کہ ہم غریب اور مزدور طبقہ لوگ ہیں اور بڑی مشکل سے گھر کا چولہ جلتا ہے اسپتال سے ڈائل آئیسیس کے عدویات اور کٹس نہ ملنے کے باعث ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے ہماری حکومت پنجاب سے پرزور اپیل ہے کہ حرون آباد اسپتال میں پوری طور پر ڈائل آئیسیس کے حوالے سے عدویات اور کٹس پراہم کی جائیں ہم ڈائل سوز یونٹ کے مریض ہیں پورے پنجاب میں ہر تحصیل میں ہر آسپٹل میں سامار آ رہا ہے ڈائل سوز کا حرون آباد میں جب سے یہ ایم بیس آیا ہے اس وقت لے کر آج تک ہمیں کوئی چیز نہیں ملنی نہ ڈالہیزر ملتا ہے نہ کین ملتا ہے نہ ٹیکیں ملتے ہیں حتیٰ کہ نیٹو ٹیپ تک دستیاب نہیں ہے ہم پورزور مطالبہ کرتے ہیں حقام بالا سے اس بندوں کو تبدیل کیا جائے اور کے مقام میں ہی بندہ یہاں لگایا جائے جس کو ہمارے دکھوں اور پریشاروں کے احساس ہو یہ سارے غریب لوگ ہیں یہ کوئی چیز نہیں خرید سکتے تین مہندے سے دربدر ہو رہے ہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں یہ زندگی اور موت میں ملوث ہیں اور ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے ہم سوہ سے اتھر بیٹھے ہیں ہمیں کوئی بندہ ابھی تک نہیں ملا آگے اور ہم پریشان بیٹھے ہیں مریض ہیں مریضوں کے روزے ہیں اور ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے مرے بات بات مشکل ہیں ادھر ادھر سے رسیت کرتے ہیں سمان لے کے آتے ہیں ہمیں ایسا ہوتے کہ گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا لیکن سمان لے ہوں ڈھر ہوتی ہے ہم بہت مشکل ہیں ہمارے مریضوں کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہماری اتنی حصیت نہیں ہے خبر شامل کرتے ہیں ہجرا شاہ مکیم سے اپنے نمائندے ڈاکٹر محمد رفیق کے مطابق وزیراعلا پنجاب کی منظوری سے مارکیٹ کمیٹی ہجرا شاہ مکیم کے حدیداران نے چار سنبھال لیا نو منتخب چیئرمین رائے مشتاہ قیمت خرل وائس سیئرمین حاجی موسیٰ خان ازار رکن صوبائی اسمبلی سیدہ جگنو محسن کرمانی کے دست راست ہیں چیئرمنشپ کے لیے ہیوی ویڈ سیاسی شخصیات نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا وزیراعلا پنجاب میں خاتون رکن صوبائی اسمبلی میڈیا انکر پرسن کو پی ٹی آئی حکومت کی حمایت کا حق لوٹا دیا سیدہ موسیٰ جگنو کرمانی کا کہنا ہے کہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہوں حکومت کی حمایت جاری رکھوں گی بطور چیئرمن مارکیٹ کمیٹی علاقہ کسانوں کی پلا اور منڈیوں میں ریٹ کنٹرول کریں گے ڈی پی او اٹک سید خالد حمدانی کی زیر ستارت 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے زلہ بھر کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس اے چو سے میٹنگ کی اس موقع پر ڈی پی او اٹک نے افسران کو ہدایت دی ہیں کہ ڈیوٹی کے دوران پولیس افسران عوام کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں عوام کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی اور بد اخلاقی برداشت نہیں کی جائے گی اٹک پولیس اپنے تمام تربسائل بروئیکار لاکر یوم علی کے موقع پر پول پروف سیکیورٹی فراہم کرے گی اٹک پولیس تندہی اور جانفشانی کے ساتھ اپنے پرائز انجام دے گی اس سلسلے میں شرپسند اناثر کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نکٹا جائے گا مولا علی علیہ السلام کے یوم شہادت 21 رمضان کے موقع پر ماروک سماجی شخصیت پپو ڈون نے خصوصی دعا کی اللہ تعالی ہمیں شیر خدا کے ساتھ کے ہدایت دے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے آمین مولا علیہ السلام علیکم یا انہیں فرمک مولا علیہ السلام علیکم یہ تنا بھی ہوسکتا ہے جو دعا کریں اور دعا کریں پاکستان کے رحمت کریں اسلام علیکم جی فرمز میں بھاسم خان آج بہت ہی سوکا دین ہے اور مولا علیہ السلام علیکم جتنے بھی ہوسکتا ہے ان کے نام کا لنگر اور کھانا پانی تقسیم کریں اور ان کے ہاتھیں رحم کریں اور جو وہ کر سکے ہیں وہ کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا میں یہ ہی کہوں لیکن فرمز کے لئے عبادت کریں دعا کریں دکی محمد علی زرکون کے مطابق پی ایس ایم پی ٹی ایچ آئے دکی محیب اللہ کاکر ایم ایس ڈاکٹر جوہر خان نیوٹریشن آفیسر بلال کاکر نے اٹرک سکیننگ پوائنٹ کا دورہ کیا سٹاپ کی حاضری اور کارکردگی ریپورٹ کا جائزہ لیا اور اتمنان کا اظہار کیا جبکہ سٹاپ میں ضروری اعلیٰ تقسیم کیے انہوں نے کہا ہے کہ سکریننگ پوائنٹ پر کسی فرد کو سکریننگ کے بغیر نہیں چھوڑا جائے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وبائی خطرناک مرض ہے افتیات انتہائی ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی جان کو محبوس بنانے کے لیے محکمہ صحیح پی پی ایچ آئی کا عملہ جان کی بازی لگا کر لوگوں کی زندگیاں بچانے میں جو بروز کوشہ ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مندے اٹک راغڑواز پر قائم کیے گئے سکریننگ پوائنٹ پر ستر ہزار افراد کی سکریننگ کی گئی ہے عوام لوگ ڈاؤن کے دوران حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں بلوچستان کے بیشتر شہروں کلات، مستون، گلبردین، کلابدللہ، کوئیٹا، سیارت، سرنان، منگوچر، ہرنائی، دکی اور دیگر شہروں میں گزشتہ رات شدید، موصلہ دھار، تفانی، بارش کئی شہروں میں یالہ باری، کئی علاقوں میں سلاوی پانی، تفانوں میں داخل سلاوی پانے سے سڑکیں بہ گئیں، ہرنائی، سنجاوی، شہرائے بند کر دی گئیں بلوچستان کے مختلف شہروں میں چھوٹے بڑے ڈیمز میں پانی کی تلاہیں سلاوی پانی سے بندات ٹھوٹ گئے ہیں لاہور، ایسے چو رائیوینڈ سکلین شاہ، کرونا وائرس سے صحتیاب ایسے چو رائیوینڈ سکلین شاہ نے کرونا وائرس کو بات دے دی صحتیاب ہو کر گھر روانہ، ظلفکار حمید کی ہدایت پر لاہور پولیس نے ڈاکٹرز اور تمام پیرامیڈکل سٹراف کو سلامی دی سی سی پی او لاہور، ظلفکار حمید کی ہدایت پر ایس پی ہیڈ فارٹرز جمیل زفر نے پھولوں کے گلدستے بھیجوائے سید گنزنفر علی شاہ نے کرونا وائرس کو مات دینے پر انسپیکٹرز سکلین شاہ کو مبارک بات دی ہم شہریوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو ہر ممکن یقینی بنائیں گے سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس کے اٹھارہ اہلکار اس وبا سے صحتیاب ہو چکے ہیں خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے قرم شہزاد ملک تیسیل ریپورٹر حرون آباد سے وزیر علی پنجاب کی حکم کے باوجود بی سی بہاول نگر محمد شویف خان جدون کے عزاز میں غلہ غدام سینٹر حرون آباد میں سینکڑوں اپراد کی افتاری کا احتمام کیا گیا کرونا وائرس کی حوالے سے ایس او پیس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں دوسری جانب عوام کو مساجد یا دوسری جگہوں پر افتار پارٹی نہ منقل کرنے پر دفعہ ایک سو چوالیس کا حوالہ دے کر منع کر دیا گیا نسٹرک کے عالی افسران کی جانب سے ایس او پیس کی کھلی خلاف ورسی پر عوام میں کرونا وائرس کے ایس او پیس اور لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ایک اچھا تاثر نہیں گیا بلکہ ڈی سی بہاولنگر نے وزیراعلا پنجاب کے حکم کی کھلی خلاف ورسی کی ہے خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے بیورو ریپورٹ چودری مجاہد محمود کے مطابق انٹی کرپشن اور پولیس نے مشترکہ کر روائی کر کے سرکاری زمین ناجائز قابضین سے واگزار کرواری اوکارا کے نواہی گاؤں ٹرینٹی سیون جی ڈی میں ممتاز وغیرہ محکمہ ریونیو کے ہلکاروں کے ساتھ مل کر سرکاری زمین پر ناجائز قابض تھے انٹی کرپشن ٹیم اور پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر سرکاری رکبہ بیالیس کنال سے زائد بزریا ٹریکٹر ٹرولی حل چلا کر واگزار کروایا رکبہ مالیت ایک کروڑ پچاس لاکھ باگزار کروانے کے بعد منادی کروا دی گئی ہے قبضہ مافیا کو کسی قسم کی کوئی رائت نہیں دی جائے گی اوکارا پولیس نے ملزمان پر مقدمہ درج کر دیا ہے خبر شامل کرتے ہیں بصیرپور سے اپنے نمائندے ملک زاہد فرید سے بصیرپور ایسے چوتھانا بصیرپور ارسلان آزم جویا نے شام کے پانچ بچتے ہی نفری کے ہمراہ مین بزار میں پیدل گشت کر کے کاروباری مراکز بند کروا دیئے موسیقی